دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بولی ووڈ کے فلوپ ایکٹرز کی بیٹیوں کے بارے میں بتانے چاہ رہے ہیں نمبر ایک آدیت پنچولی آدیت پنچولی نے اپنے فلمی کیریر کی شروعات ایک ایکٹر کے روپ میں کی تھی پر ان کی زیادہ تر فلمیں بولی ووڈ میں فلوپ رہی اس کے بعد انہوں نے ساؤت کی اور بولی ووڈ کے فلموں میں ویلن کا کردار نبھایا آدیت تیسورش پنچولی کے پتہ ہیں ان کی ایک خوبصورت بیٹی بھی ہے جس کا نام سنا پنچولی ہے سنا کا جنم 1989 کو ہوا تھا آج وہ 30 سال کی ہو چکی ہے نمبر دو جاوید جعفری جاوید جعفری بولی ووڈ کے ایک ملٹی ٹیلینٹڈ ایکٹر ہے یہ اپنے ابھینے کے قرآن لوگوں کو کافی پسند آتے ہیں دوستو جاوید جعفری فلموں میں کچھ زیادہ ہٹ تو ہی ہو پائے اس لئے وہ ایک فلوپ ایکٹر بن کے رہ گئے ان کی ایک بیٹی ہے علاویہ جعفری جو کی بہت ہی خوبصورت ہے ان کا جنم 1991 کو ممبئی میں ہوا تھا اور یہ آج 26 سال کی ہو چکی ہے نمبر تین چنگ کی پانڈے چنگ کی پانڈے نے اپنے فلمی کیریئر کی شروعات سپورٹنگ ایکٹر اور ایک کومیڈین کے روپ میں کی تھی شروعات میں ان کی فلموں کو پسند کیا جاتا تھا پر جیسے جیسے یہ بولی وڈ میں آگے بڑھتے گئے ان کی فلمیں فلوپ ہونا شروع ہو گئی فلال آج چنگ کی پانڈے فلموں میں چھوٹے موٹے رول کیا کرتے ہیں دوستو ان کی ایک خوبصورت بیٹی بھی ہے انانیا پانڈے جس کو آپ نے ریسنٹلی ٹوڈینٹ آف دہ یئر ٹو میں دیکھا ہوگا انانیا کا جرم 30 اکٹوبر 1998 کو ہوا تھا جو کی آج کے ٹائم پہ ایک بہت خوبصورت ایکٹر اور موڈل بھی ہیں تو دوستو کس ایکٹر کی بیٹی آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں موسیقی